عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے سے کشمیر کے مسئلے کو حل کے جا سکتے ہیں لیکن بھارت جو ہے کشمیر کے ذریعے سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنا چاہتا ہے کشمیر کے ذریعے سے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے کشمیر ہی کے ذریعے سے پاکستان کو بھارت دھمکیاں دیتا ہے کشمیر ہی کے ذریعے سے چاہتا ہے بھارت یہ کہ 2019 میں بھارت اور پاکستان کے درمین ایٹمی جنگ بھی ہو جائے اور پھر عالمی دنیا جو ہے عالمی طاقتیں جو ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں کہ کشمیر ہے کے ذریعے سے یہ دونوں ممالک آپس میں لڑ پڑیں اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ ایل او سی پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ایل او سی کے دونوں اطراف جو ہے وہ کشمیری ہیں اور بسنے والے زیادہ تر جو ہیں وہ مسلمان ہیں جب وہاں پر کشیرگی ہوتی ہے بھارت کی کوشش ہوتی ہے کہ اس طرف سے بھی پاکستان کی طرف سے بھی مسلمان مارے جائیں اور بھارت کی طرف جو بسنے والے کشمیری ہیں وہ بھی زیادہ مسلمان ہیں ان میں اکثریت تو وہ بھی مسلمان ہیں ان کو بھی مارا جائے تو ڈبل گیم جیسے کہتے ہیں کہ وہ چل رہی ہے پھر ساتھ ساتھ کشمیر کے اندر آرٹیکل تھرٹی فائیو اے جو کشمیر کی مخصوص حیثیت کو واضح کرتا ہے بھارت کے اندر بھارت نے اس آرٹیکل کو ختم کرنے کے لیے مودی سرکار نے درخواست بھی دے رکھی ہے سپریم کورٹ میں کیس بھی چل رہا ہے اور دوسری طرف سے کشمیری عوام جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے جو آرٹیکل تھرٹی فائیو اے ہے اس کے مطابقے ہندو جو ہے وہ کشمیر کے اندر رہ سکتے ہیں ہندووں کو بسانے کا منصوبہ ہے ہندووں کی عبادی بسائی جا رہی ہے اور ہندووں کو لاکر کشمیر کے اندر کشمیری زمین پر قبضہ کروایا جا رہا ہے جس طرح سے فلسطین کے اندر اسرائیل اسرائیل جو ہے وہ یہودی عباد کاری کرتا ہے اسی طرح سے انڈیا جو ہے ہندوستان جو ہے وہ کشمیر کے اندر آرٹیکل تھرٹی فائیو اے کو معتل کر کے وہاں پر ہندووں کو بسانا چاہتا ہے تاکہ وہاں سے جو کشمیری عوام ہے ان کو ختم کیا جائے اور مکمل طور پر قبضہ کر لیا جائے کشمیر کی زمین پر تو یہ صورتحال چل رہی ہے کشمیر کے اندر تو اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر کشمیر کمیٹی بنائی گئی اس کے مقابلے میں پاکستان کے اندر بہت بڑے اجلاس ہوتے ہیں بہت بڑی کانفرسیں ہوتی ہیں بڑی بڑی سیاسی جماعتیں اس میں شریک ہوتی ہیں پاکستان سے اور دنیا بھر سے اس حوالے سے تنظیمیں بھی کام کرتی ہیں پاکستان سے لوگ بھی جاتے ہیں ڈیلگیشن یو این جاتا ہے جنیوہ جاتا ہے سوزر لینڈ جاتا ہے مختلف ملکوں میں جاتا ہے پارلیمانی رہنما جاتے ہیں کشمیر کمیٹی کے اندر اگر اس کا جائزہ لے لئے جائے تو 21 کے قریب جو ہیں وہ سیاستدان یا مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ کشمیر کمیٹی کا حصہ ہے کشمیر کے حوالے سے بجٹ مختص کی جاتا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ کشمیر کی ازادی کے لیے کشمیر کی جتو جہود کے لیے کچھ بھی نہیں ہو رہا اور کشمیر کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کشمیری عوام آج بھی پاکستان کی طرف نظریں اٹھاتے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں پھر اگر بات کر لی جائے کشمیر کے اندر کی تحریکوں کی بات کر لی جائے تو کشمیر کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ہیں اور مختلف تحریکیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں لیکن ان میں اختلافات نہیں ہیں وہ آپس میں متحد ہیں